سلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق زیادہ آلتے ہیں آج کی ہیر لائنس پر وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پولیس انگریسٹگیشن کامپلیکس سینٹر ہیڈکوائٹرز کی نئی امارت کا افتتاہ کر دیا وزیر علیہ عثمان بزدار نے خواتین کے تحفظ کے لیے بنائی پنجاب پولیس ویمن سیفٹی اپلیکیشن کا بھی افتتاہ کیا وزیر علیہ عثمان بزدار نے ڈی ایچ اے میں ڈرائیونگ لیسنس سینٹر اور گلچنے راوی پولیس سٹیشن کی نئی امارت کا بھی آن لائن افتتاہ کیا اس موقع پر وزیر علیہ عثمان بزدار نے شجرکاری مہم کے تحت کمپلیکس کے لون میں پودا لگایا وزیر علیہ عثمان بزدار کو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس انویسٹیگیشن فیاض احمد نے بریفنگ دی نئے دفتر میں انویسٹیگیشن سے متعلقہ تمام وسائل جدید ٹیکنالوجی اور دیگر ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ انویسٹیگیشن کے میار کو اپگریڈ کر کے پنجاب پولیس کی استعدادکار کو بڑھانا اولین ترجیحات میں شامل ہے کھانا کلچر کی تبدیلی اور عوامی سہولت کے لیے محکمے پولیس کو جدید وسائل اور سہولیت کی فرامی کا سلسلہ جاری رہے گا ویمن سیفٹی آیپ خواتین اور بچیوں کو جرائم پیشہ ناصر کی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے میں نمائی کردار ادا کرے گی بنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے ون فائف کالز کے عداد و شمار برائے اکتوبر جاری کر دیئے امرجنسی ہلپ لائن پر دو لاکھ پچیس ہزار دو سو اٹھانوے کالز محصول ہوئیں محصول شدہ کالز میں سے ایک لاکھ چالیس ہزار اکسو پنتالیس غیر متعلقہ کالز کی گئیں مختلف معلومات کے حصول کے لیے چوبیس ہزار چھسو چونسٹھ کالز محصول ہوئیں سنتالیس ہزار آٹھ سو نوے کالز پر پولیس کی مدد فراہم کی گئی اکتوبر کے دوران ٹریفک سے متعلقہ پانچ ہزار پانسو انسٹھ کالز پر رہنمائی کی گئی لاسٹ این فاؤنڈ سینڈر کی مدد سے دس گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوایا گیا ایک ماہ میں ایک سو ترہسی موٹر سائیکلز چار گاڑیاں برامت کر کے مالکان کے حوالے کی گئے پولیس لائنس کلا گجر سنگھ میں کونسٹیبل لیڈی کونسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ کی اسامیوں کا دوسرا مرحلہ ڈی اے جی جواد احمد ڈوگر اور ایس ایس پی ایڈمن اسمان باجوہ کی زیرے نگرانی بھرتی کا عمل جاری امیدواروں کے جسمانی پیمائش کے ٹیسٹوں کا عمل دو نومبر سے پانچ نومبر تک جاری رہے گا ایس ایس پی ایڈمن اسمان باجوہ نے کہا کہ کونسٹیبل کے لیے 38000 جبکہ ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے 12000 سے زائد امیدواران کے فارم حصول ہوئے جسمانی ٹیسٹوں کے دوران امیدواروں کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے ٹیسٹوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد شفافیت کے عمل کو یقینی بنانا ہے ایس پی اقبال ٹون انیویسٹیگیشن عبدالوہب کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو چار روز قبر نشے میں دھتھ ہو کر ساڑھے تین سالہ بچے محمد احمد کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے دو ملزمان گرفتار معصوم بچہ بارہ ربیو الاول کی رات اپنے چچا اظہر اقبال کے ساتھ گلیوں اور بزاروں کی سجاوٹ دیکھنے کے لیے نکلا تھا بزار میں ملزمان شان ممتاز اور آصف نشے میں دھتھ ہو کر گل گپارہ کر رہے تھے ملزمان شان ممتاز اور آصف نے شیشہ پینے سے منع کرنے کی پرانی رنجش پر اظہر اقبال پر فائرنگ کر دی فائرنگ سے ساڑھے تین سالہ رہگیر معصوم بچہ محمد احمد چہرے پر فائر لگنے سے موقع پر ہی دم ٹوڑ گیا تھا ملزمان شان ممتاز اور آصف قتل کی واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے سڈی پیو نوہ کورٹ سرکل عمر فاروق بالوچ اور انچارل انیویسٹیگیشن نوہ کورٹ کمر ساجد نے اپنی ٹیم کے حمراہ ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان کو گرفتار کر کے آلے قتل پسٹل برامت کر لیا گیا ہے ایسیس بی نویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے قتل کے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شابہ مجاہ سکوارڈ ناکا محمود بوٹی جالی چیک اور فروڈ کا اشتہاری ملزم گرفتار ملزم کو الیکٹرانک پولیس پوسٹ کی مدد سے گرفتار کیا گیا ڈالفرن سکوارڈ نے مشکو گاڑی سے آتشیں اسلحہ برامت کر لیا دوسری جانب ڈالفرن ٹیم نے باٹا پور سے تین مشکو کار سواروں کی تلاشی لی گاڑی سے دو رائفلز، درجنوں گولیاں اور میکزینز برامت ملزمان زیر حراست، تھانہ باٹا پور کے حوالے اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر بلا امتیاز کار روائیاں جاری رہیں گی ایسوی ڈالفرن راشن حدایت کا کہنا تھا کہ اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر بلا امتیاز کار روائیاں جاری رہیں گی ملت پارک پولیس کی بروقت کا روائی ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان گرفتار ملت پارک پولیس کو اطلاع ملی کے گنج بکش روڈ پر ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے پولیس نے فوری کا روائی کرتے ہوئے ملزمان احمد پرینس اور عرفان کو گرفتار کر لیا ملزم احمد پرینس پر اس سے قبل لڑائی جھگڑے اور ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج تھا ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز اور گولیاں برامت مقدمہ درج ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن توہیدو رحمان مہمن کی سربراہی میں شاد باگ پولیس کی کارروائی چوری کی بارداتوں میں ملوث چاند چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ اتفاق عرف چاند اور اس کا ساتھی عثمان شامل گرفتار ملزمان سے تین موبائل فانس، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء برامت ملزمان سابق آئی ریکارڈ جافتہ ہیں جو متعدد بارگرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں ملزمان نے زمانت پر رہا ہونے کے بعد چوری اور جیب تراشی کی متعدد بارداتوں کے طرف کیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائیت www.psea.tv